اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب لوگ میں بالکل ٹھیک آپ لوگوں کے سامنے نیکس ویڈیو میں حاضر ہوں جی تو فرنس اس سے پہلے جو ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کپڑے کی کان کیسے نکالتے ہیں اور کپڑے کی ورث کیا ہوتی ہے لیند کیا ہوتی ہے اگر کمیز آڑی بن رہی ہے تو اس کا سائز کیا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہم نے سیکھی تھی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو آپ پلیز جا کے میری ویڈیو دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی تو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو آج کپڑے کے اوپر جو ہے نا وہ کمیز کی کٹنگ کرنا سکھاؤں گی پیٹرن وغیرہ ہم سارے کاٹ چکے ہوئے ہیں آج کا جو لیسن دسویں لیسن ہے سٹیچنگ کورس کا تو اس میں ہم آج کمیز کی کٹنگ سکھیں گے کپڑے کے اوپر جی تو فرنس میرے ساتھ رہیے ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا تو آپ تاکہ آپ کوئی چیز مس نہ کر سکیں تب ہی آپ کو سمجھ آئے گی دیکھیں یہ جو کمیز ہے یہ وہی ہے جس کے اوپر میں نے کان جس کی نکالنا سکھائی تھی یہ اس کی کان وہاں نکلی ہوئی ہے تو اس کی میں نے اس کو تیہ لگایا ہوا ہے کپڑے کو پہلے سب سے دیکھیں گے کہ کپڑا جو ہے نا ہم نے تیہ کس طرح کرنا ہے فرنٹ اور بیک جو ہے اس کو ہم نے کس طرح تیہ کرنا ہے جی تو یہ دیکھیں میں نے یہ جو ہے نا الٹی سائیڈ اوپر ہے یہ نیچے بیک ہے اور اوپر فرنٹ ہے ان دونوں کو الگ الگ ہم نے تیہ لگانا ہے الگ الگ ہم نے فولڈ کرنا ہے اور اوپر نیچے رکھنا ہے اور اس طرح دیکھنا ہے بارڈر ایک ساتھ مطلب ملا کے دونوں کا ایک جیسا ملا کے تو ہم اس کو اوپر نیچے بچھا دیں گے اس کی سارے جو اندر کے بل شل سارے نکال لیں گے تاکہ اندر کوئی بل نہ رہے تو سب سے پہلے ہم اس کی لیندھ لیں گے اور یہ بارڈر والی کمیز ہے اس کی لیندھ جو ہے وہ اس کی کم بن رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کی ہم لیندھ لیتے ہوئے یہ جو نیچے فالدو کپڑا ہے نا اس کو چھوڑ دیں گے یہ فولڈ ہونا ہے اور جہاں تک فولڈ ہونا ہے وہاں پہ ہم انچی سٹیپ رکھیں گے اور دیکھ لیں گے کہ اس کی لیندھ کتنی ہے ٹھیک ہے اور اگر تو چھوٹی بن رہی ہے پھر تو آپ کو کچھ کرنا پڑے گا لیکن اگر ریزنیبل ہے تو ٹھیک ہے کیونکہ یہ بارڈر والی کمیز ہے لمبی ہے تو پھر آپ اوپر سے کٹنگ کر دیں تو جتنی مجھے چاہیے یہ اس سے آدھی انچ کم ہے تو کوئی بات نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر زیادہ بڑی ہوتی تو یہاں پہ میں جو ہے نا وہ اس کو فولڈ کر کے تو لیس لگا دیتی نیچے ٹھیک ہے تو یہ تھی جی لیندھ کے بارے میں ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا جو سائز ہے وہ کیا ہے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ سائز کمیز کا سائز لیتے ہوئے لکھ لیں تو یہ میں نے لکھ لیا تھا میرا سائز لکھا ہوا ہے تو اس کی جو لیندھ ہے وہ فورٹی پوائنٹ فائیو ہے یعنی ساڑھے چالیس ہے ساڑھے چالیس ریڈی چاہیے تھی مجھے لیکن اس کی آدھی انچ کم بن رہی ہے تو کوئی بات نہیں اتنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ٹھیک ہے تو لمبائی اس کی ہم فورٹی کر لیتے ہیں فورٹی ریڈی چاہیے تو تیار ناپ آپ کو لکھنا ہوگا ریڈی ناپ جو ہوتا ہے وہ لکھتے ہیں ٹیلر کو بھی دینا ہوں میں پہلے بھی بتا چکے ہوں کہ ریڈی سائز ہی دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ٹیلر خود ہی بھی پھر اس میں مارجن ایٹ کر لیتا ہے چڑھائی چھبیس ہے تیرہ چودہ ہے چسٹ بائیس ہے کمر اکیس ہے ہپس پچیس ہیں اور کندہ دس انچ تیار ہے اور بازو پائیس انچ تیار ہے ٹھیک ہو گیا بازو جو لمبائی لکھی ہے اس کی ٹھیک ہو گیا یہ تھا جی ہمارا سائز یہ میئرمنٹ سی اب ہم اس کو سائیڈ پہ کرتے ہیں اور اپنے کمیز کی کٹنگ کرتے ہیں پہلے ہم اس کے اوپر ڈرائنگ کریں گے اچھا جی سب سے پہلے چڑھائی کا ہم نشان لگائیں گے یہ جو کنی آپ کو وائٹ وائٹ سی نظر آ رہی ہے کہ آپ ایسے بھی کٹ سکتے ہیں اور نشان لگا کے بھی کٹ سکتے ہیں لیکن میں اس کو نہیں کٹوں گی جی سب سے پہلے ہم اوپر سے جو ہے نا بڑا چھوٹا جو ہے اس کو نشان لگا کے تو آپ کٹ میں نے نشان نہیں لگایا میں ایسے ہی کٹ دوں گی لیکن آپ نشان لگا کے کٹیے گا سب سے پہلے ہم تیرے کا نشان لگائیں گے تیرہ جی تھا چودہ انچ تیار آدھی آدھی انچ کا مارجن تو پندرہ انچ تیار پندرہ کارہ ساڑے سات انچ پہ ہم یہ نشان لگائیں گے ٹھیک ہو گیا لیندھ پہ ہم آٹھ انچ پہ نشان لگائیں گے ٹھیک ہے آٹھ انچ نیچے کو لیندھ پہ نشان لگائیں گے یہ لیندھ پہ نشان لگائیں گے اور یہ چڑائی کا نشان بھی تیرے جتنا ہی لگائیں گے سمجھ آگئی ٹھیک ہے اور اس سے آگے جو ہے نا یہ ہم اس کو آگے سے بڑھا دیں گے اور یہ سکیل کے ساتھ نشان ذرا اچھا لگ جاتا ہے اس لئے میں سکیل کے ساتھ لگا رہی ہیں تو آپ بھی سکیل کے ساتھ ہی لگائیے گا اسے ہلتا نہیں ہے انچسٹیپ ہلتا رہتا ہے اچھا جی اب ہم لگائیں گے یہ لینٹھ والا جو نشان ہے اس کو ہم ملا دیں گے دونوں نشانوں کو یہ باکس بن گیا کندے کا اب ہم کندے سے لے کے یا کیلے چسٹ سے لے کے نیچے کمر تک کا نشان لگائیں گے سات انچ کا اور اس کو اس طرف بھی لگا دیں گے تاکہ ہمیں چڑائی جو ہے نا وہ لینی آسان ہو جائے یہ ہم ایسے لائنیاں ڈراؤ کریں گے ٹھیک ہے تو پھر ہی ہم اس کی ان کی چڑائیوں کے نشان لگائیں گے جتنی کھلی ہم نے رکھنی ہے اچھا ہی سات انچ ہی ہم نیچے رکھیں گے کیونکہ اس کے سلٹس جو ہے نا وہ بڑے ہیں ٹھیک ہوگی میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ اس کے سلٹس جو ہے نا وہ میں نے بڑے رکھنے ہیں چودہ انچ رکھنے ہیں تو سات انچ ہم کمر تک لیں گے کمر سے ہیپ تک بھی سات انچ ہی سائز لیں گے اور وہاں پہ نشان لگا دیں گے ٹھیک ہوگی یہ تو تھے جو مارکنگ جو کی ہے ہم نے وہ یہ کمر ہیپ اور چسٹ کی مارکنگ کی ہے اب ہم ان کی چڑائیاں بعد میں لیتے ہیں اس سے پہلے ہم یہاں پہ جو ہے نا شولڈر ڈاؤن کریں گے ایک انچ پہ نشان لگائیں گے اور یہاں پہ جو ہے یہ گلے کا جو سائز ہے نا وہ لے لیں گے ساڑھے ساڑھے تین پہ نشان لگا کے تو یہ اس کو ترچھا نشان لگا دیں گے ٹھیک ہے گلے کا مارجن نکال کے تو اب ہم اس کی گلائی کر لیتے ہیں کندے کی جی تو اب ہم نا چسٹ کا جو ہے نا وہ نشان لگائیں گے کتنی رکھنی ہے بائیس انچ ہے چسٹ تو گیارہ انچ پہ نشان لگائیں گے اور میر کر کے دیکھ لیں آپ کا کندہ پرفیکٹ آئے گا جتنا آپ کو چاہیے ٹھیک ہے دس انچ کندہ چاہیے تو دس انچ پورا ہو گیا کندہ ٹھیک ہے تو یہ جی ہماری ہے کمر کمر کا ہم ہاف کریں گے تو اکیس انچ کمر ہے تو جی وہ ہوگی ساڑھے دس انچ پہ ٹھیک ہے دس دس بیس اور ایک اکیس ساڑھے دس پہ نشان لگ گیا جی اچھا اب ہم ہپ کا نشان لگائیں گے پچیس انچ ہپ چاہیے تو اس کو ہم اس طرح انچ سٹیپ کو ہم اس طرح کر لیں گے نا اور بڑی آسانی سے آپ کو پتہ چل جائے گا کتنی آپ نے رکھنی ہے ساڑھے بارہ پہ نشان لگے گا یہ جی ہپ کا نشان ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب ہم اس کو جو سائٹ پہ ہم نے یہ لگائے ہیں نا ان سب نشانوں کو آپ اس میں ملا دیں گے یہ سکیل کی مدد سے تو یہ ہماری یہ ہماری سٹیچنگ کا نشان ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم سائٹ سلیٹس کی سلائی لگائیں گے اور وہ جو سائٹ پہ کپڑا ہے وہ اس کا ہم یہاں پہ یہ مارجن رکھیں گے وہ ڈراؤ کر لیں میں تو ہمیشہ بغیر نشان لگائے اس کو کٹ لیتی ہوتی ہوں یہ میں صرف آپ کو دکھانے کے لیے کر رہی ہوں آپ اچھے سے مارکنگ کر کے کٹیے گا ٹھیک ہے اب ہم فرنٹ کے کندے کا نشان لگا لیتے ہیں تو پھر ہم اس کی کٹنگ کریں گے ٹھیک ہے یہ ہم جہاں پہ پہلے نشان لگا ہوا ہے وہاں سے اندر کی طرف کو ایک انچ پہ نشان لگائیں گے اور اس کو اس کے اوپر والے نشان کے ساتھ ملا دیں گے بس اتنا ہی کرنا ہے آپ نے اور اس کی ہم گلائی کر دیں گے ٹھیک ہے پہلے ہم کٹنگ پہلے ہم جو کٹنگ کریں گے وہ ہم بیک کے کندے کی ہی کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم فرنٹ کو الگ کر کے تو پھر کٹیں گے چلیں جی اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں فٹا فٹ سے جی تو فرنٹز ہر چیز میں بتا چکی ہوئی ہوں یہ کمیز کٹنگ کرنے سے پہلے تو آپ میری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں میں نے پلیلسٹ بنائی بھی ہے جو ہے سٹیچنگ کورس کے ویڈیوز کی سب کی میں نے آپ کی آسانی کے لیے پلیلسٹ بنا رکھی ہے تو کمیز کی کٹنگ ہو گئی یہ ہم کٹ لگائیں گے یہ ہپ کا جو میں نے نشان لگایا تھا وہاں پہ کٹ لگا لیں اور اس کے سینٹر میں کٹ لگا لیں تو یہ کٹ بہت ضروری ہوتے ہیں اب ہم فرنٹ کی کٹنگ کریں گے فرنٹ کے کندے کی کٹنگ کریں گے ٹھیک ہے ڈرائنگ ہم نے کی بھی ہے بس ہم فٹا فٹ کٹنگ کریں گے اور ہماری کٹنگ جو ہے نا وہ مکمل ہو گئی ہے تو ایک دفعہ ہم اپنی میئرمنٹ دیکھ لیتے ہیں جو کندے کی دیکھنی ہوتی ہے یہ دیکھیں جی کندہ ہمارا بہترین ایکوریٹ دس انچ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ساڑھے دس ہے اوپر آدھی انچ جو ہے نا وہ مارجن چلا جائے گا دس انچ تیار کندہ رہ جائے گا تو اب اس کے بعد جو ہے نا یہ نیچے والا جو ہے نا بیک اس کے اوپر بھی ہم سٹیچنگ کا نشان لگائیں گے جیسے ہم نے اوپر لگایا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر بھی اس طرح نشان لگائیں اور ان کو آپس میں ملا دیں تو یہ آپ نشان نہیں لگائیں گے تو پھر دوسری سائیڈ سے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کو کہاں پہ سٹیچنگ کا مطلب سلائل کہاں پہ لگانی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہماری کمیز مکمل ہو گئی ہے اب ہم اس کو فولڈ کریں گے اور جو ہے نا وہ بازو کی کٹنگ کر لیں گے اس کو رکھ لیں ایک سائیڈ پہ تو بازو نکال لیں بازو کی کٹنگ بھی میں اس کا پیٹرن بھی سکھا چکی ہوئی ہوں یہ سائیڈ پہ انہوں نے بارڈر دیئے ہوئے ہوتے ہیں بارڈر اپنا اتار لیں اور بازو کو الگ الگ کر لیں اس میں بھی کان ہے تو میں اس کو آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو کس طرح اس کو بھی جیسے ہم نے کمیز کو اوپر نیچے رکھا تھا نا الگ الگ فولڈ کر کے تو ان کو بھی الگ الگ فولڈ کریں گے حالانکہ ان کو الگ الگ نہیں کرتے لیکن اس میں فرق آ رہا ہے یہ جو ہے نا یہ بارڈر مل نہیں رہا تھا تو ہم نے بارڈر ملانا ہے آپس میں تو اس لیے وہ دیکھیں اوپر کو نکل گئی کان یہ دیکھو سائیڈ پہ کان نکل گئی اس لیے ہم اس کو الگ الگ کریں گے اگر ایک ساتھ کریں گے تو یہ پھر یہ بھی مسئلہ کریں گے بازو بھی مسئلہ کریں گے گھومیں گے ٹھیک ہو گیا تو ہم اس طرح کر کے اوپر نیچے رکھ لیں گے جیسے ہم نے کمیز کو رکھا تھا اور اس کے ہم کندے کی کٹنگ کر لیں گے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم کس طرح بازو کو رکھ سکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اگر کان نہ ہو تو پھر ہم ان کو دونوں کو کٹھا بھی فولڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اب ہم اس کے کندے کا نشان لگائیں گے میں آپ کو اس کا بھی پیٹرن میں نے بتایا ہے کہ میں بتا چکی بھی ہوں یہ دیکھیں اس کی لیندھ بھی ہم یہاں سے لیں گے وہ آگے کا جو ہے نا وہ اتنا مارجن چھوڑ دیں گے یہ فولڈ ہوگا اتنا ٹھیک ہوگیا یہ بلکل کمیز کی طرح ہم اس کو یہ دیکھیں یہ نظر آ رہا ہے آپ کو یہ سارا چھوڑ دیں گے اور جو بیل ہے نا وہاں بیل سے ہم اس کا جو ہے نا وہ سائز لیں گے تو اگر آپ نے پورا لینا ہے تو پورا بھی لے لیں لیکن بارڈر کا میں ہمیشہ اسی طرح لیتی ہوتی ہوں تو یہاں پہ رکھ کے آپ یہ لے لیں سائز اور اوپر سے آدھی انچ مارجن چھوڑ دیں ادھر سے ہم نے تین انچ پہ نشان لگانا ہے یہاں پہ نیچے سے اور اوپر سے جو ہے نا وہ ایک انچ چھوڑ کے ہم پہلے نشان لگا لیں گے یہاں پہ ٹھیک ہے اور اب ہم اس کو ترچھا کر لیں گے یہاں پہ ترچھا نشان لگا لیں گے بہت ہی اسام طریقہ ہے یہ کندہ کارٹنے کا اور بہت جلدی سمجھ بھی آ جاتی ہے پورا ہے کندہ کا آپ پہلے میئرمنٹ کر لیں کندہ آپ کا کتنا بن رہا ہے وہاں پہ آپ نشان لگائیے گا ٹھیک ہے اور جو میں نے نشان لگایا ہوا ہے اس کی سائیڈ سے آدھی آدھی انچ باہر کو گلائی میں ہم گلائی میں ہم ڈرائنگ کر لیں گے ہم باہر کی طرف گلائی کرتے ہیں گلائی کا نشان لگاتے ہیں وہ ہے بیک کی کٹنگ اور یہ جو اندر کی طرف ہم آدھی انچ اندر کی طرف کو نشان لگائیں گے یہ ہے فرنٹ کی کٹنگ تو یہ میں کٹنگ آپ کو سکھا چکی ہوئی ہوں تو آگے سے ہم جو ہے نا وہ سات انچ مجھے تیار چاہیے تو آٹھ ساڑھے آٹھ پہ میں نشان لگاؤں گی ٹھیک ہے اس سے زیادہ مارجن نہیں رکھیں کہ بازو میں نہیں تو وہ بازو عجیب سی شیپ اس کی ہو جائے گی اور یہ اس طرح آپ لائن لگا لیں اور جتنا آپ کو کندہ چاہیے اور کندے کا نشان لگا کے تو باقی کی جو ہے نا وہ کٹنگ کر دیں تو نشان لگا کے ٹھیک ہے آپ اپنے نشان ضرور اچھی طریقے سے لگائیے گا میں تو مطلب ویڈیو بنا رہی ہوں تو ظاہر ہے کیمرہ جو ہے نا وہ اوپر ہے آپ کو نشان نظر نہیں آ رہے گئی لیکن یہ ہے کہ آپ اچھے سے نشان لگائیے آپ صرف میتھڈ کو سمجھئے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے یہ جی ہو گئی ہماری کندے کی کٹنگ ٹھیک ہے کتنی پیاری کندے کی کٹنگ ہوئی ہے یہ جو فالدو کپڑا ہے اس ہرہ کاٹ لیں گے ہم نے نشان لگایا وہ ہے نشان کے اوپر رکھ کے ساری کٹنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا جو ہے نا وہ کندہ ہو گیا اب میں ابھی آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں کہ اس کی تیہ ہم اور کس طرح لگائیں گے اس میں تو کان تھی نا اس لئے ہمیں الگ الگ لگانی پڑی ورنہ ہم بازوں کو اوپر نیچے رکھ کے نا تو دونوں کو ایک ساتھ فولڈ کر لیتے ہوتے ہیں اس طرح اور اچھا اس طرح فولڈ کرتے ہوئے یہ آپ نے ضرور دیان میں رکھنا ہے کہ جو آپ کی اگر سیدھی سائیڈ اندر ہے تو دونوں سیدھی سائیڈیں ملیں گی اندر کی طرف اگر باہر ہیں تو دونوں سائیڈیں مطلب الٹی سائیڈیں باہر ہوں گی تو سیدھی سائیڈیں اندر ہوں گی دونوں بازوں کے یہ دیکھیں اس طرح یہ اس چیز کا آپ نے دیان رکھنا ہے یہ دیان نہیں رکھیں گے تو بازوں ایک ہی سائیڈ کے بن جائیں گے ٹھیک ہے تو اس کو جو ہے نا وہ اس طرح کٹنگ کرنا بہت آسان ہوتا ہے اس طرح یہ ہے کہ فرنٹ کی ہی کٹنگ ہوگی یعنی چار تیہ ہوتی ہے نا ویسے تو تو ڈر ہوتا ہے کہ چاروں تیہ نہ کٹ جائیں تو میں آپ کو چاروں تیہ لگا چار تیہ لگا کے ہی کٹنا سکھاؤں گی یہ دیکھیں اس طرح اگر کٹنی ہے تو آپ دو کو ایسے الگ کر لیں اور کینچی رکھیں اور کٹ دیں ٹھیک ہے پہلے آپ میک شور کر لیں کہ آپ نے دو تیہ ہی پکڑی ہیں دو ہی کپڑے پکڑی ہیں چار نہیں پکڑے ٹھیک ہے یہ ہمارا اس میں سے پیس نکلا اور ہمارے فرنٹ کی بازوں کی کٹنگ ہوگئی جی میری ویڈیو کیسی لگی مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں جس چیز کی سمجھ نہیں آئی ہے تو کومنٹ باکس میں مجھے آپ پوچھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ